یعنی یہ امید کہ بہت جلد یہ ریسکیو آپریشن ختم ہو جائے گا لیکن ریسکیو آپریشن میں جوٹے ادھکاریوں کے مطابق سرنگ میں جس جگہ پر فنسے ہوئے تھے یہ مزدور وہاں تک کے پائپ قریب قریب پہنچ چکا ہے امریکی آگر ڈریلنگ مشین کے ذریعے اب سلکیارہ کی اور سے سرنگ میں انٹری پوائنٹ بنایا جا رہا ہے اور یہ تصویر آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ پوری کی پوری وہ تصویر ہے جہاں پر یہ مزدور فسے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ ملوہ کولیپس ہوا ہے لیکن سلکیارہ کی اور سے اب یہ سرنگ آگے بڑھایا جا رہا ہے انٹری پوائنٹ سے ایک کی پیچھے ایک کر کے کچھ اس طرح سے ان پائپوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے لیکن اس طرح کی کچھ بادہ سامنے آئی تھی یہاں پر ملوے میں کچھ روڈ تھی جو کی ایک اووروت پیدا کر رہی تھی لیکن اب کچھ پائپ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ساٹھ میٹر تک ہی نہیں آگے بڑھنا ہے چودہ میٹر کی اور دوری باقی ہے چھے چھے میٹر لمبے پائپ ہیں یہ جو ڈالے جا رہا ہے لیکن ریسکیو آپریشن میں چنوٹی تب اور کھڑی ہو گئی جب بدھوار رات ملوے میں ڈریلنگ کے دوران ہی سریعہ آ گیا تھا جیسا کہ ہم نے تصویر میں دکھایا اور اس کی وجہ سے سرنگ میں پائپ ڈالنے کا کام روک دیا گیا تھا جو لگاتار آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور یہ قریب 45 میٹر تک پائپ ڈالا جا چکا ہے جبکہ سلکیارہ کی طرف سے اس طرح سے جو یہ پائپ ڈالنے کا کام ہے 60 میٹر تک کیا جانا ہے اور اتنی دوری پر یہ ریسکیو پوائنٹ ہے جہاں تک پہنچنا ہے حالانکہ بعد میں 3 میٹر کی اور ڈریل کر لی گئی تھی تھوڑی آگے بڑھاتے ہوئے اور کچھ اسی طرح کا کام اور دو میٹر پائپ کو اب یہاں سب چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ کچھ ڈیمیج ہوا ہے پچکا ہوا ہے اور اسی لئے کاٹنا پڑا ہے اسے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور اب صرف چودہ میٹر کی دوری پر ہیں اور یہ ایک اہم کام ہے جسے بہت جلد پورا کر لیا جائے گا ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اترکاشی سے ریما ہماری سہیوگی موجود ہیں ریما کیا اور بڑی خبر دیش کے کسی بھی حصے میں آپدہ کی سٹی ہو تو ہمیں سب سے پہلے خیال آتا ہے انڈی آر ایف کی ٹیموں کا چاہے کوئی بھی آپدہ کی سٹی ہو دیش کا کوئی بھی حصہ ہو اور وہی انڈی آر ایف کی ٹیم جس کی تصویر میں آپ سے کچھ دیر پہلے آپ کو دکھا رہی تھی ایک بار پھر دکھا ہی دیتی ہوں اس کے بعد انہی سے جڑی ہوئی چکے بڑی باتیں ہیں تو انڈی آر ایف کی ٹیمیں کی سرگی سے مستعد ہیں یہ وہ ٹیمیں ہیں جو بیک اپ لان کے لیے ہیں اور کچھ ٹیمیں اندر رہتی ہیں یعنی اس ٹیم کے ساتھ جو کی آرگر مشین کا استعمال کرتے ہیں اور اس بیچ میں انڈی آر ایف کی کئی بار ٹیمیں جاتی ہیں جس دن سریعہ سامنے آ گیا تھا اس دن کس کی بڑی بھومی کا تھی اس دن انڈی آر ایف کی بڑی بھومی کا تھی کیونکہ گیس کٹر سے انہوں نے ہی سریعہ کو کٹا تھا اور یہ کیسے سمبھو ہو پیا تھا یہ سمبھو ہو پیا تھا وہ ایک آکسیزن سیلنڈر کے ساتھ جاتے تھے سامنے اور اس کے بعد اس آکسیزن سیلنڈر کے ختم ہونے تک سریعہ کٹ دیتے تھے پھر دوسری ٹیم جاتی تھی اس طریقے سے دو چہروں نے انڈی آر ایف کے دو مہتوپن چہروں نے یہ قدم اٹھایا تھا اور آج بھی ان کی بھومی کا بہت بڑی ہے سب کچھ اندر جا چکا ہے تیاریا کس طریقے سے ہے وقت وقت پہ ما آپ کو بتا رہے ہیں لیکن میں سیدھے اپنی سے یوگی پریانکہ کا روک کرتی ہوں پریانکہ بیک اپ لان کے لیے انڈی آر ایف کی ٹیمیں مستعد ہے کہ جیسے ہی سرنگ سے باہر نکالنے کی ستھی ہوگی ہماری انڈی آر ایف کی وہ ایک سپورٹ ٹیمیں جو کسیدھے ان کو لے کر جائے گی کہاں پہ امبولنس کے ذریعے رشکے جی بلکل دیکھیں تصویریں ہم بھی ایک بار دکھا دیتے موق دل شاید ہونے والی انڈی آر ایف کی پوری تیاریاں ہیں انڈی آر ایف کا رول اہم ہو جاتا ہے جب ڈرلنگ کا کام ختم ہو جائے جیسے ہی جو پائپس ہے وہ لگنے لگ جائیں گی اس کے بعد انڈی آر ایف جیسے ہی ان کو ساف کر لیا جائے گا کیونکہ ان میں ملبا ہے تو ہائی کمپریسر سے پانی سے پہلے جو یہ رسکی پائپس بنی ان کو ساف کیا جائے گا اس کے بعد انڈی آر ایف کے جو لوگ ہیں وہ اندر جائیں گے پارامیڈکز جو ہیں وہ اندر جائیں گے انہیں کو ڈاکٹرز اندر جائیں گے وہ تمام مزدوروں کو دیکھیں گے ان کا علاج وہاں پر دیکھے جائے گی کہ ان کی کنڈیشنز کیسی ہیں اور ضرورت کی حساب سے آنے کی جسے سب سے زیادہ ضرورت ہے اسے سب سے پہلے نکالا جائے گا اور یہ کام اس وقت انڈی آر ایف کی کرے گی تو انڈی آر ایف کی اور اسڈی آر ایف دونوں سٹیٹ کوالی ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی اور جو ناشنل جو فورس لگی وی انڈی آر ایف وہ دونوں کی بہت امپورٹنٹ رول یہاں پر پلے کرتی ہیں میں ایک مشین آپ کو دکھاتی ہوں جو تصویروں میں نظر آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے کمالونگ مشین جو کہ لیورپولی مشین ہے اسی کی مدد سے اس دن جب اس وقت جب جو تمام مزدور ان کو باہر نکالا جائے گا تو اس کی مدد سے نکالا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائیٹ کی طرف جو حصہ جھکا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک سٹرنگ اٹیجٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک سٹریچر سا چیز ہوتی ہے چھوٹا سٹریچر سٹریچروں سے کہا جا سکتا ہے جس میں ویلز لگے ہوتے ہیں تو جو رسیوں کے مدد سے انڈی آرف کے تمام جو جو جوان ہیں وہ اندر جائیں گے اور اس کے بعد جو مزدور ہیں ان کو ان سٹریچرز کی مدد سے رسیوں کے مدد سے باہر کی طرف اور یہ جو کمالونگ مشین ہم لگاتار دکھا رہے ہیں ان کے مدد سے باہر کی طرف کچھا جائے گا کرال کر کے یہ تمام لوگ گھٹنے کے بل جائیں گے انڈی آرف کے تمام جوان لیکن وہاں پر جو مزدور فسے ہوئے ہیں کیونکہ آج تیروا دنوں ان کو ہو گیا ان کی کس طریقے کی ستھی ہے وہ کرال کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے اور لمبا راستہ ہے کیونکہ ہم ساٹھ میٹر کے پائپ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ ساٹھ میٹر کے پائپ کے اندر سے بات کر رہے ہیں تو ایسے میں وہ چانس ہی نہیں لیا جا رہا ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ ویل والے یعنی پہیوں والے سٹریچر میں ان کو باہر لے کر آیا جائے گا اور سب سے مہتوپون بھومی کا انڈی آرف کی ہو جائے گی تب جب آگرنگ کا کام ختم ہو جائے گا جب ڈرولنگ کا کام ختم ہو جائے گا جب دس پائپ لگ چکے ہوں گے راستہ تیار ہوگا ساٹھ میٹر تک یہ پائپ بچھائے جائیں گے اور اس کا بہت سمپل سا کارن ہے کہ ایک ایک پائپ کی جو نمبائی ہے وہ چھے چھے میٹر ہے ایسے میں ستاون میٹر پر بتایا جا رہا ہے اس کا کام ختم ہونے کے بعد یا یوں کہیں کہ مزدوروں تک پائپ پہنچنے کے بعد انہیں باہر نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا دراصل اس بجھے سے پوری تیاری کی گئی ہے کیونکہ دیکھئے زندگی کی جنگ جیت جائیں گے ہم یہ حوصلے بلند ہے NDRF کی پندرہ سدس سے ٹیم ہے جو کی پوری طریقے سے مستعد ہے ہیلمٹ، اوکسزن سیلینڈر اور گیس کٹر کے ساتھ دھائی فیٹ سے زیادہ چوڑے پائپ سے اندر جائے گی تو گیس کٹر ان کے پاس ہے اوکسزن سیلینڈر ہے ہیلمٹ ہے اور پھر یہ ٹیم اندر جائے گی اس ٹیم میں ڈاکٹر بھی شامل ہوں گے جو ٹنل میں پسے مزدوروں کی جانچ کریں گے تو یہ یہ کرن ان کے پاس موجود ہے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہے اور ایسے میں پوری تیاری کے ساتھ یہ ٹیم اندر جانے والی ہے سرنگ کے اندر پسے لوگوں کو باہر کے حالات اور موسم کے بارے میں جانکاری دی جائے گی دیکھیں یہ چوڑا پائپ ہے جس کے ذریعے انڈی آر ایف کی ٹیم اندر جانے والی ہے اور پوری بات چیت ہوگی کیونکہ جو لوگ اندر ہیں اتنے دنوں سے اندر ہیں ان کو باہر کے بارے میں باہر کے موسم کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اور باہر کے تاپمان سے کافی زیادہ انتر ہوگا اندر کے تاپمان میں اور باہر کے تاپمان میں کافی زیادہ انتر ہوگا اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی اور ایسے میں مزدوروں کو ترنت باہر نہیں نکالا جائے گا دیکھیں تو یہ انڈی آر ایف کی ٹیم ہے جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور پھر یہ سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے جو اگلا پوائنٹر ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان مزدوروں کو باہر نکالنا ہوگا جن کی حالت سب سے زیادہ خراب ہوگی مزدوروں کو کمزوری محسوس ہونے پر انہیں پائپ کے پہیے یعنی کی ٹولی کی مدد سے ان کو باہر نکالا جائے گا جن کی حالت پہلے زیادہ خراب ہوگی ان کو پہلے نکالا جائے گا اور پھر ایک ایک کر کے سارے مزدوروں کو باہر کھیچ کر یہ ٹولی نکالے گی اور اس میں ویلز ہے اور میری سہیوگی اس وقت گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے اس وقت کی بڑی خبر ریما کے پاس آ رہی ہے سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں گراؤنڈ زیرو اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے یعنی جب سے یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے دیش کا اکلوتا ہے ایسا آپریشن جس میں اتنی چنوٹیا سامنے آ رہی ہے اس آپریشن میں ایک مشین کا نام ہم بار بار سنتے ہوں گے وہ ہے آرگر مشین اور یہ مشین امریکی مشین ہے اس کا کام ہوتا ہے پتھروں کو چٹانوں کو کاٹنے کا لیکن یہاں کیا دکت آ رہی ہے اگر یہ مشین سموثلی کام کرے تو یہ بہت بڑا کام نہیں تھا اسی لئے ہم آپ کو بیتے تین دین سے کہہ بھی رہتے کہ کسی بھی وقت خوش خبری مل سکتی ہے اس کو دکت کہاں آ رہی ہے دکت چٹان کاٹتے کاٹتے اچانک سے اگر روحے کا سریعہ آ جائے اور وہ ایسا سریعہ جس کی موٹائی بہت زیادہ ہو جس کو کاٹنے کے لئے اورگر مشین سکشم نہیں ہے یہی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ اورگر مشین کے بیچ بیچ میں جب رکاوٹی آتی ہے تو کون کام کرتا ہے پھر ہماری NDRF کی ٹی میں جاتی ہے گیس پٹر لے کر اور اس کے ذریعے اس سریعہ کو کاٹتی ہے اور اس کے بعد پھر اورگر مشین کو کام کرنے میں وقت لگتا ہے اس کے بعد وقت بستا ہے کس کے لئے ڈریلنگ کے لئے یہ پورا پروسس کرنے میں ہی بہت زیادہ کا وقت لگنا ہے اور اسی لئے یہ جو ہم ہر دن آپ کو بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے جو بتاتے ہیں آج بھی دوپیر تک کی بات تھی لیکن صبح ہوتے ہوتے جب اندر کی چیزی دیکھی گئی کب تک کیسے باتیں ہونی ہیں تو اورگر مشین نے کیا اس وقت کام کرنا شروع کر دیا اس پر ہی سب سے بڑی نگاہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی خبر کیونکہ جیسے اورگر مشین کا کام ختم ہوگا اس کے بعد اینڈی آر ایف کا کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد ایف ویلڈنگ کا کام شروع ہو جائے گا اس وقت کی سب سے بڑی جانکاری ہم آپ درشکو کو بتا رہے ہیں تو یہ آپریشن ریس کی آپریشن جس کے بارے میں آج پھر کہا جا رہا ہے آج صبح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شام تک یہ آپریشن سکسس ہو سکتا ہے میں سیدھے اپنے سے یوگی انشل کا روک کرتی ہوں انشل دو بڑی باتیں ہونی ہیں ایک تو اورگر مشین کا سموتلی کام کرنا اور اس کے بعد جا کر ویلڈنگ اور ویلڈنگ کے بعد ان سارے مزدوروں کا اینڈی آر ایف کے ذریعے بہار آنا کیا اس وقت اندر کام شروع ہو چکا ہے ایک تو یہ اپڈیٹ مجھے آپ سے چاہیے اور یہ شام 6 بجے کے لیے ڈیڈلائن بھی گئی ہے کیا آج یہ ڈیڈلائن پورا ہو پائے گا جی دیکھیں یہ ڈیڈلائن کبھی مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا یہ تو بہت بڑا سوال ہے کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو کام چل رہا ہے چوبیسو گھنٹے چل رہا ہے ساتو دن چل رہا ہے اس کے بعد بھی جب بادھائی آتی ہیں تو اس کا سلیوشن بھی نکالا جاتا ہے لیکن اس میں کافی زیادہ سمیت چلا جاتا ہے آج کی بات کر رہے تو آج یہ نئی صبح ایک نئی امید لے کر آئی ہے مزدورو کے لیے بھی اور ان ریسیو ورکرز کے لیے بھی جو پچھلی تیرہ دن سے لگتار جی توڑ محنت کر رہے ہیں یہ سنشت کرنے کے لیے کہ یہ سارے لوگ سے سیفلی بہا رہے ہیں اگر اس وقت کیا حالات ہیں ٹنل کے اندر میں آپ کو بتاؤں تو جیسا کی آپ نے بتایا کہ آگر مشین کے پلیٹ فارم میں دکھت آئی تھی کل رات کو اس پلیٹ فارم کو دوبارہ سٹیبلائز کر دیا گیا ہے اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے اس میں جو 800 mm کی پائپ جو ڈالی گئی تھی وہ پائپ آگے جا کر کے بینڈ ہو گئی تھی جس کے وجہ سے جو یہ پورا آپریشن ہے کافی زیادہ خطرے میں آ گیا تھا تو اب جو ریسکیورز نے یہ فیشلہ لیا ہے کاریب 1.2 میٹر کا جو لیندھ ہے اس پائپ کا جو مڑ گیا تھا جب میٹل شیٹس آئی تھے آگر مشین کے سامنے تو اس کو پہلے کاٹا جائے گا اور اس کو کاٹنا بہت آسان کام نہیں ہے کیونکہ وہ ملوے کے اندر دباوا ہے تو اسے چھیلا جا رہا ہے لیئر بائی لیئر اس کو پیل کیا جا رہا ہے تو اس میں قریب ایک سے دیڑھ گھنٹے لگیں گے اور جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو وہ 1.2 میٹر کا جو ایریا کھالی ہو جائے گا اس کے بعد اس پائپ کو جو 800 اور 900 میلی میٹر کی ٹیلیسکوپک پائپ بچھائی گئی ہے اس کو اندر پوش کیا جائے گا اور اس کے بعد آگر مشین سے کام شروع کیا جائے گا اچھی خبر یہ ہے کہ گراؤنڈ پنیٹریشن ریڈار جو ڈی آٹیو کی طرف سے بنگوایا گیا تھا اسے اندر بھیجا گیا تھا اور اس نے یہ ریپورٹ دی ہے کہ اگلے پانچ میٹر تک ملوے میں کسی بھی طرح کا لوگایا سہی ہے